پاکستان کے ایک ہلاری پانس دن کے کرکٹ کھیلنے کے لیے نہیں ہے تیار کپتان شان مشود نے ان تین کو بتایا شرمناک ہار کا جمع دار ہاں پاکستان ٹیم کی شرمناک اور شرمشار کر دینے والی ہار آئی ہے کپتان شان مشود نے دوسرے ٹشم تابلے کے شماپتی کے بعد پر شوارتہ جب اٹینڈ کی تو وہاں پر تیکھے اور بہت ہی تگڑے سوال پوچھے گئے تو بہت ہی بے باکی سے بہت ہی نیڈرکتہ کے ساتھ بہت ہی نربتیق طریقے سے کپتان شان مشود نے شرمکی سوالوں کا جواب دیا اور بتایا کہ کیوں پاکستان ٹیم ہاری ہے کیا وجہ رہی اور کس طریقے سے پاکستان ٹیم کا اس وقت فٹنس لیبل ہے اور کیا وہ قدم بڑھا رہے ہیں اور کیا پی سی بھی کو آگے قدم بڑھانا چاہیے کہ پاکستان ٹیم کا ریڈ بول فرکیٹ انتی پر جائے اگر ہم بات کریں سب سے پہلے اور سب سے بڑے کارار کی تو انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے جتنے بھی کھلا رہی ہیں بہت سٹیک واک پٹھوٹا دکھی شان مشود کی انالیسس ان کا بہت ہی سٹیک سمجھ میں بھی آیا سب کو اور بہت ہی سرالتہ کے ساتھ وہ جواب دیتے گئے کبھی بھی ایسا نہیں لگا کہ جو ہارے ہیں اس کے کارار ان کا من کھننیت ہے ان کے کارار وہ گسے میں آ رہے ہیں کروڈیت ہو رہے ہیں سوالوں پر بلکہ تیکھے سوالوں کا بہت سرالتہ اور سٹیک طریقے سے جواب دیتے گئے شان مشود کی اگر ہم بات کریں پہلے کارار کی تو انہوں نے کہا کہ دیکھئے جو پاکستان کے کھلاڑی پاس دن کے کرکٹ کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہے ان کا فٹنیس اسٹینڈرڈ پاس دن کے کرکٹ کے لیے نہیں ہے یہ کڑوی سچائی ہے اس پر سبھی کرکٹوں کو کام کرنا چاہیے یہ شان مشود کا ماننا ہے ادھارٹ کے طور پر انہوں نے کیا بتایا کہا کہ پہلا ٹیش مقابلہ آپ اٹھائیے پہلے پاری میں ہم نے 478 رن بنائے تو دوسری پاری میں ہم 200 بھی نہیں ڈاک پائے پھر انہوں نے کہا کہ دوسرا ٹیش مقابلہ اٹھائیے کٹھن کنڈیسن تھے بنگلہ دیس 26 پہ 6 گل چکی تھی تو وہ کنڈیسن ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ہم نے کس کنڈیسن میں بلے باجی کی 244 رن ہم نے بنایا یعنی پہلے پاری میں تو ہمارا فٹنیس لیول فٹنیس کا اسٹینڈرڈ بہت صحیح رہتا ہے لیکن جب دوسری پاری میں ہم بلے باجی کرنے آتے ہیں یہ ابھی سے نہیں انہوں نے کہا کہ پچھلے کئی سالوں سے فٹنیس اسٹینڈرڈ گیرا ہوا ہے چوتھی پاری میں ہم اچھی بلے باجی نہیں کر پاتے ہیں کولائپس کر جاتے ہیں یعنی پاکستان کی دوسری پاری میں یہ بھی کہا کہ انہوں نے پہلے مقابلے میں ہمیں پتا تھا کہ ہمارے سیج گیت باجیوں کا فٹنیس اسٹینڈرڈ اتنا بہترین نہیں رہتا ہے تو ایک ایک ایکسٹرہ پیسر لے کر کھیلے جب تیسرے مقابلے میں ہم نے ورکلوڈ دیا پیسروں کے اوپر تو ایک پیسر ہمارا چوٹیل ہو گیا فٹنیس اسٹینڈرڈ ہمارا ہے نہیں یہ کڑوی سچا چاہیے لیکن اس کو ہمیں ایسپٹ کرنا پڑے گا اور ہر ایک کرکیٹر کو اپنے فٹنیس کے اوپر گوھر فرمانا پڑے گا تب ہی وہ پاس دن کا کرکیٹ کھیل سکتے ہیں دوسرا انہوں نے سیدھے طور پر پیسر پیسی بی کو بلیم نہیں کیا لیکن تیر چھے انداز میں بلیم کری دیا کہ آگے ہم بہت کرکیٹ نہیں کھیلتے ہیں ہالانکہ شان مشود کا یہ اسٹینڈ پہلی بار نہیں ہے جب اسٹریلیا میں بھی آ رہے تھے شان مشود اسٹریلیا کھلا تو انہوں نے وہاں پر بھی یہ اسٹینڈ لیا تھا کہا تھا نو دس مہنے میں ایک ٹیسٹ کرکیٹ نیرانتر تک تا کرکیٹ میں رہتی نہیں ہے ہمارے ٹیسٹ کرکیٹ میں تو کہاں سے کھلاڑی آپس میں سامنجر سے بیٹھائیں گے کہاں سے فٹنیس سٹینڈرڈ ہو پائے گا ہمیں ریگولر ٹیسٹ کرکیٹ کھلنا ہوگا اگر ہم ٹیسٹ کرکیٹ کو بڑھاوا دینا چاہتے ہیں تب ہی کرکیٹ رو کا روزہان بھی ٹیسٹ کرکیٹ کی طرف بڑھے گا یہ پی سی بی کو دیکھنا پڑے گا کارے کرنا پڑے گا کہ لگتار ٹیسٹ کی شنگھلائیں کرائیں نو دس مہینے پہ ایک ٹیسٹ شنگھلائیں اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے اگر ہم بات کریں تیسری کارڑ کی تو انہوں نے کہا کہ دیکھئے ایک تو انتراشتری لیبل پر کرکیٹ نہیں ہو رہا ٹیسٹ کا ڈومیسٹرک لیبل پر بھی ریڈ بال کرکیٹ بہت کم پیشی بھی آئی ہو جیت کراتی ہے بہت کم ہوتا ہے جس وجہ سے ہم آؤٹ آف فارم کھلاڑیوں کے جہاں نئے کھلاڑیوں کو سمبلیت ہی نہیں کر پاتے ہیں ساب طور پر انہوں نے ادھار دیا کہ جو کھلاڑی جو بنچ آف اسکوائیڈ ہمارے پاس آسٹریلیا دورے پر تھی نو مہینے پہلے وہی بنچ آف اسکوائیڈ آج ہمارے پاس بنگلہ دیس کے خلاب بھی ہے یہاں پر ہم چاہتے تو نئے یو آ لڑکوں کو موقع دے سکتے تھے ہمیں یہ سمجھ میں آتا کہ اچھا اس کھلاڑی کا تھوڑا سا کانفیڈنس گیرا ہے اس کھلاڑی کا بللہ ابھی نہیں بول رہا ہے تو ہم ڈومیشٹک کرکٹ پہ ترنت جاتے دیکھتے کہ اس سمجھ کون فارم میں ہے جو اس کنڈیسنس پہ اوگت ہے جو اچھے خاصے سکور کر رہا ہے تو اسی لئے تو ڈومیشٹک کرکٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے ڈومیشٹک ٹرنامنٹ ہو اگر آپ کے گھرے لو مقابلے ہو مانتر آشتری مقابلے پاکستان میں ہو تو آپ نئے لڑکوں کو لائیے اور پرس لیکس کو موقع دیجے لیکن ڈومیشٹک ٹرنامنٹ ہوئی نیڑاڑ کرکٹ تو ہم کس کو اچھاٹیں گے انہی میں سے کھلائیں گے جو پندرہ چونے گیا ہیں پھر اگلے دورے کے لئے بھی وہی پندرہ چونے جائیں گے انہی میں سے کھلائیں چاہے ان کا کونفیڈنس ہو نہ ہو چاہے ان کے بللے سے رن آ رہا ہو چاہے نا رہا ہو باتیں تو شان مسلود نے صحیح کہی کہ اگر ڈومیشٹک ٹرنامنٹ ہوئی نیڑا آو چاہے وہ فیل ہو چاہے پاس ہو فرق ہی نہیں پڑتا ہے تو یہ تین کارور بتایا ہیں انہوں نے بتایا کہ فٹنس لیبل بھی نہیں ہے کھلائریوں کا انہوں نے کہا کہ لگاتار ہم انتراشتری مقابلے بھی نہیں کھلنا ہے انہوں نے کہا کہ ڈومیشٹک ٹرکٹ میں بھی کوئی انویشٹمنٹ نہیں ہو رہا ہے نو دس مہینے پہ ایک ایک سال ڈیڈر سال واد ہمارے ریڈ بال ٹرکٹ ہوتے ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور فرکٹ سے جڑی انجانکاریوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں